اسلام علیکم راظرین میں ہوں ملک شاہ صاحب تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایکٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے پرقینتی وقت نکالا عمران خان صاحب کے پر کاٹ دیئے گئے ہیں فائنلی حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ یہ پر کاٹنا بڑے لازم تھے کیونکہ اس ملک کے اندر جو ٹرک تھے نا وہ اپنے مرضی سے یوں ٹر لیتے تھے بلکہ کسی کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے کہ فلان شخص اشارہ کرے گا ہم ٹر لیں گے کیونکہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا یہ جو ٹرک تھے نا ان کے اندر ڈالر بر بر کر پہنچایا جاتا تھا اور سب سے بڑا ہماری جمہوری نظام کو ہمارے عدالتی نظام کو سب سے بڑا نقصان یہ جو کچھ ٹرک تھے یہ پہنچایا کرتے تھے اور اس کا سب سے بڑا دچکہ آج عمران خان صاحب کو لگ چکا ہے کیونکہ اب عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ ہوگا نہیں بلکہ وہ ہوگا جو ریالٹی ہوگی جو حقیقت ہوگی اب ہونے کیا جا رہے ہیں اس ساری صورتیال کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر پہلی باہر آئیں اور سبسکرائب نہیں کیا اور لازمی سے کارن دیجئے کا تاکہ مزید اپ ڈیڑ چوہوں بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اسی طرح ہمارا اور آپ کے ساتھ یوں ہی برقرار رہ سکے ناظرین ایک ناظرین آج وفاقی کابینہ کا ایک کام جلاس ہوا اور اس جلاس کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے یہ بل ٹرکوں کے حوالے سے ہے اب ٹرکوں کے حوالے سے کیسے ایک بل پیش کیا گیا ہے اس بل کے اندر یہ منظوری دی گئی ہے کہ بھئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومت کو فیصلہ کرتی تھی تو چیف جسٹس اور پاکستان جو ہیں وہ جو ہیں وہ سموٹو ایکشن یہ لیتے تھے چونکہ سموٹو ایکشن انہیں رائٹس تھا وہ لے سکتے تھے اور اس کے بعد حکومت کے جس قانون اور حکومت کے جس فیصلے کے اوپر سموٹو ایکشن ہوتا تھا پھر ادارت اپنا آرڈر جاری کرتی تھی فیصلہ سناتی تھی جبکہ اس شخص کو جس حوالے سے اور جس فیصلے کے حوالے سے یہ سموٹو ایکشن لیا جاتا تھا انہیں اپیل کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا یعنی کہ چیف جسٹس سموٹو ایکشن لیا اس کے اوپر جو فیصلہ کیا وہ کر دیا اب سموٹو ایکشن کیسے اور کیوں لیا جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کہتی ہے بھئی الیکشن ملتوی کرتی ہے چیف جسٹس صاحب سموٹو ایکشن لے پاکستان طریقہ انصاف کہتی ہے خان صاحب چیف جسٹس ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوں گیا چیف جسٹس پاکستان عدالتیں کھل جاتی ہیں اور سوموٹو ایکشن لیتی ہیں لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا اسی نظام کو جرسیو کارٹ پھینکنے کے حوالے سے ایک بل تیار کیا گیا ہے اور یہ بل آج پارلیمنٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے کہ بھئی اب چیف جسٹس اگر سوموٹو ایکشن لیتا ہے تو پہلی بات یہ ہے وہ اکیلا سوموٹو ایکشن نہیں لے سکتا چیف جسٹس کے ساتھ تین اہام اور شینئر جو جج ہوں گے پاکستان کی اگر تین جج اور چیف جسٹس جو ہیں ان تین لوگوں کی اگر ایک ہی بات ہوتی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے سوموٹو ایکشن لیا جائے اس فیصلے کی حکومتی فیصلے کی اوپر سوموٹو ایکشن لیا جائے تو چیف جسٹس پاکستان سوموٹو ایکشن لے سکتا ہے اوہرحال اکیلا چیف جسٹس جو ہے کسی سورج سوموٹو ایکشن سوموٹو ایکشن جو ہے وہ نہیں لے سکتا یعنی کہ ان کے ساتھ مزید دو یا تین ججیز کی جو ہے وہ اجازت ہونا ضروری ہے چیف جسٹس اکیلا سوموٹو ایکشن نہیں لے سکتا اگر چیف جسٹس کے ساتھ باقی تین ججیز اس بات پر ایگری ہوتے ہیں کہ سوموٹو ایکشن لیں اگر چیف جسٹس سوموٹو ایکشن لیتے ہیں تو ان کا فیصلہ حتمی نہیں ہوگا بلکہ اس شخص کو اپیل کا حق ہوگا وہ اپیل لے سکتا ہے پہلے اپیل کا حق کوئی نہیں تھا پہلے تو یہ بھی ہوتا رہا ماضی کے اندر کہ ٹرک جایا کرتے تھے اور سموٹو ایکشن جو ہے وہ ہو جایا کرتے تھے ٹرکوں کے اندر ڈالر بار کے پہنچائے جاتے تھے اور ٹرک اپنا یوٹر لے لیتا تھا فیصلے ہو جاتے تھے اور پہلی بار ایسا قانون پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس بل کی کسی بھی وقت منظوری ہو جائے یعنی کہ اگلے جلاس کے اندر یا کسی بھی وقت پارلیمنٹ کے اندر یہ بل جو پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر منظوری ہو جائے گی ناظرین اکرام کیونکہ ٹرک جو ہے نا وہ بڑے آزاد گھوم رہے تھے بڑے آزاد ایدھر سے کال گئی ادھر سے ایکشن ہو گیا اور اس ساری صورتحال کے اندر ایک چیز بہت بینیفٹ ہے کہ اس کے اندر جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر مداخلت نہیں ہوگی سیاست کے اندر کسی کوئی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا یہ جو فیصلہ ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد لگتا ہے چیف جستر پاکستان عطا علیہ بندیال صاحب وہ مستیفہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اب ان کے اختیارات میں حدود ہونے جا رہے ہیں چیف جستر پاکستان اپنی کرسی پر بیٹھ کر جو فیصلے کر سکتا مجودہ حکومت پی ڈی ایم کی اب اس نے یہ اختیارات ان سے چھین لی ہیں امرحال اس بات کا نقصان عمران خان صاحب کو ہے کیونکہ سارے فیصلے عمران خان صاحب کے فیور کے اندر جاتے تھے اور آج پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ماتن بھی چکی جی فواد چوتری چیخ چیخ کر رو رہے تھے آج عمران خان صاحب بڑے پرشان تھی شباز گلزہ بڑے پرشان تھی شاہ محمود کرشیہ صندوق اور عمران خان صاحب آج زمان پارک اندر سار پکڑ کر بیٹھے ہوئے بڑے پرشان ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہے آخر کیسے ایسا پی ڈی ایم کر سکتی ہے یہ تو پہلے اپنی مرمرزی سے کانل کرتے تھے اور سموٹو ایکشن ہو جاتے تھے عدالتیں کھل جاتی تھی عدالتیں فیصلے کرتی تھی پیسہ دوہرہ میار نہیں ہوگا وہ ہی ہوگا جو ریالٹی ہوگی جو حقیقت ہوگی اگر چیف جسٹس اور تین عام سینئر جج مل کر یہ محسوس کرتے ہیں اس کے اوپر سموٹو ہونا چاہیے تو ہوگا اکیلے چیف جسٹر پاکستان کی رائے قابل قبول نہیں ہوگی اور یہ میں سمیتا ہوں کہ یہ جو کارون آنے جا رہا ہے یہ آج سے کافی ٹائم پہلے آنا چاہیے تھا اب تو بہت وقت بزر گیا لیکن کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے ٹھیک ہو گیا اب بھی بہتر ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اپیل کا حق ہونا چاہیے یہ نہیں عمران خان صاحب کے کہنے پر ایکشن ہو گیا پی ڈی ایم جو ہے وہ ستو پی کے سو جائے اس کے اوپر جو سزا ہوگی وہ منصور ہوگی اور یہ جو بل پیش کیا گیا ہے یہ پچھلے گزشتہ پانچ سال سے جو چیف جسٹر پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان نے جو سموٹو ایکشن لیے وہ سارے کے سارے موطل کر دیے جائیں گے اور یہ بل جو ہے پھر یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اس کے اندر پھر صلاحات یہ تبدیلی نہیں آ سکتی ایسا بل پی ڈی ایم جو ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر وفاقی کابینہ نے پیش کر دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر جیسے منظور ہوگا اس کے اپروح لگی اور یہ ہمارا عدالتی نظام کے اوپر یہ چیز لاگو ہو جائے گی اس وقت پاکستان طریقہ صاحب بڑی پرشان ہے سوچ رہی ہے کہ وہ آپ کیا کریں اب انہیں مزید آگے کیا کرنا چاہیے اس وقت فون جو ہیں وہ ڈائل کیے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے بھئی ہاں بتائیں ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں کیا کریں ہم یعنی کہ اس وقت معاملات جو ہیں کسی اور طرف جا رہے ہیں ایسے رکھتا ہے کہ جیسے شیباہ شریف صاحب کوئی بڑے ہی ٹائم بات کسی نے گائیڈ لائن دی ہے کہ شیباہ شریف صاحب آپ ایسا کریں اسے آپ کے لئے بہتری ہوگی یہ نہیں کہ جب چاہا سموٹ ٹو ایکشن دے لیا جب چاہا سزا دے دی جب چاہا فیصلے تبدیل کر دیے اب ایک اور اس طرح بھی ہوگا کہ اگر تین جج یا دو جج یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو پھر چیف جسٹس و پاکستان بھی ان ججز کے فیصلے کو مصرد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چیف جسٹس کے بعد تین اہم سینئر جج ہوں گے اور اگر وہ کہہ دیں گے اس بار عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونی چاہیے تو چیف جسٹس و پاکستان بھی انہیں نہیں بچا سکتے کیونکہ ان کے پاس اکیلے اختیارات نہیں ہیں چیف جسٹس و پاکستان کے اختیارات مزید تین ججز کے ساتھ بانڈ دیئے گئے ہیں اکیلا چیف جسٹس و پاکستان سموٹو ایکشن نہیں لے سکتا کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکتا اس کے ساتھ مزید دو سے تین ججز کی رینمائی اور فیصلہ اور ایڈوائس ہونا بڑی اہم لازم قرار دی دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں اب مصرد کیا ہوتا ہے پٹ کٹ کے ہیں عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کو بڑا دچک ہے لیکن ماضی کے اندر یہ بیل تمام پارٹی اس کے اوپر لاغو ہوگا اگر اس کا آج سائیڈ ایفیکٹ عمران خان صاحب کے لیے ہیں تو پھر کل کو یہ سائیڈ ایفیکٹ پی ڈی ایم کو بھی کفیہ تک محسوس کرنے پر جائیں گی لیکن ابھی فیلال عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم مل رہے ہیں اور عمران خان صاحب جس بنا پر سیاست کر رہے تھے اور ان کے پاس جو ٹرمپ کا کارڈ تھا جو پتہ تھا ٹرمپ کا اب وہ ختم ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اب ٹرک جو ہے اب اس کی نہیں چلے گی اب ٹرک اپنی مرضی سے فیصل نہیں کرے گا اب ٹرک اپنی مرضی سے بتیاں نہیں آن کرے گا اب ہو جائے گا بلکہ ٹرک اب کوئی یوٹا نہیں لے گا بلکہ اب ٹرک کے چلان بھی ہوں گے اور ٹرک کی یہ تمام تاریہ جو معاملات یہ سٹوری ہے یہ وائنڈ اپ بھی ہوگی آپ کیا رہے دیتے ہیں ضرور دیجئے کا چینل کو سبسکرائب کر کے بلائک کر کے روڈیفکشنیو پریس کریں اپنی دعاوں میں ہم یاد رکھے گا آمید جی کا اجازت اللہ حافظ